موسیقی ہندل قاسمی تب ہی سے ان معاملات میں کافی سرگرم ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر انڈیا میں مذہبی منافرت کے بارے میں ٹویٹ کی جس کے نتیجے میں انڈیا اور پاکستان میں یہ ٹویٹ زیر بحث ہے ہندل قاسمی نے بی جے پی اور آر ایس ایس کے ایک رہنمہ راجیش سنگھ کے بیان کے بارے میں لگی خبر کا سکرین شورٹ پوسٹ کیا جس کے مطابق یہ قبر 14 دسمبر 2014 کو شائع ہوئی تھی اس میں راجیش سنگھ کا یہ بیان اس شہ سرخی کے ساتھ چھاپا گیا کہ مسلمان اور مسیحی برادری کو 31 دسمبر 2021 تک انڈیا سے ختم کر دیا جائے گا ہندل قاسمی نے اس کے ساتھ انڈین چینل اے پی بی ٹی وی کا ایک سکرین شورٹ بھی شیئر کیا جس پہ درش تھا کہ انڈیا کی مقتدر جماعت بی جے پی کے رہنمہ اپنی حکومت کے بیس کروڑ مسلمانوں اور دو لاکھ آٹھ لاکھ مسیحوں کی نسل کشی کے عزائم کے بارے میں کھلے عام بات کر رہے ہیں خرابی کی وجہ بتا کر تنظین سے علیدہ ہو گئے تھے اس ٹوئٹ پر انڈیا سے فورا نے اس شخص نے تنقید کی کہ انڈیا میں سیاستدان بے وقوبی پر مبنی بیانات دیتے ہیں کوئی اس رہنمہ کا نام تک نہیں جانتا آپ اسے مشہور کر رہی ہیں شہزادی ہندل قاسمی نے جواباً کہا کہ چاہے وہ پتلا ہی کیوں نہ ہو وہ ایک سپاہی ہے جو اپنے بڑے عہدے داران کے کام پر معمور ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو اسے کہا جاتا ہے ہندل قاسمی اس پوسٹ کے بعد متحرک رہیں اور اپنی ٹوئٹ پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتی رہیں کرشنا مورتی نامی ٹوئٹر سارک نے کہا کہ آپ کوئی ایسے شخص کو اہمیت نہیں دینی چاہیے ہر انڈیا گاندی نہیں ہے دنیا میں کوئی معاشرہ مسلمان اور مسیح برادری کی جانب سے اشتیال کے باوجود اتنی برداشت نہیں دکھا سکتا شہزادہ انڈل قاسمی نے کرشنا مورتی کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ حکومت تر کام ہے کہ آمن قائم کرے یہاں امارات میں اگر کوئی نفرت پھیلانے کی ضرورت کرے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے چاہے وہ مقامی ہو یا غیر ملکی پاسربائی کے نام سے ایک اور ساری نے شہزادی پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس وقت اس پیغام کو سامنے لانے کا کیا مقصد ہے اور متحدہ رب امارات سے ہوتے ہوئے آپ کو یہ معلومات کون بھیجوا رہا ہے شہزادی نے جواباں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹی خبریں پھیلاتی ہوں میں ہندی تو نہیں بولتی مگر میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں وہ اپنے انٹرویوز اور پرینس میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان اور مسیحوں کو دوہزار اکیس تک مٹانا چاہتے ہیں یہ ان کا منصوبہ ہے ٹویٹر ساری پونت اگروال جن کی بائیو کے مطابق وہ بی جے پی دلی کے سوشل میڈیا اور آئی ٹی سیل کے سربراہ ہیں شہزادی کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ تم کون ہوتی ہو اپنے کام سے کام رکھو جو بھی کہا گیا ہے اور جو کچھ کیا جائے گا وہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے مائنگ کمار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ خبر دوہزار چودہ کی ہے مگر لوگ آج بھی اس کی حمایت میں بول رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے اس شخص کو چھٹی پر بھیج دیا تھا جبکہ ٹویٹر ساری فاری نے لکھا کہ شہزادی ہندل قاسمی آپ اچھے دل والی انسان ہیں آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتی ہیں ویب ہب نے چند تصویریں ٹویٹ کی جن میں ایک ہی تنگ کمرے میں بہت سے لوگ سو رہے ہیں اور ساتھ پیغام میں لکھا کہ ہمیں متحدہ عرب امارات میں انسانی حقوق کی صورتحال کا سب علم ہے اس ٹویٹر تھریڈ میں انڈیا اور پاکستان دونوں سے لوگ اپنے اپنے نکتہ نظر سے آپس میں اور شہزادی سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کے ملک میں عقلیتوں کے ساتھ ربعہ رکھا جانے والے سلوک کا ذکر کرتے رہے یہ پہلی بار نہیں کہ امارتی شہزادی ہندل قاسمی نے انڈیا پر تنقید کی ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں اس جنگ کے دوران خاموش نہیں رہوں گی انڈیا میں مسلمانوں مسیحوں اور دیگر اقلیتوں پر ظلم بند ہونا چاہیے اس سے پہلے خلیجی ممالک میں بسنے والے انڈین شہریوں کی جانب سے نفرت پر مبنی سوشل میڈیا پوسٹ کا بھی شہزادی القاسمی نے نوٹس لیا اور انہوں نے متنبہ کیا کہ متحدہ عرب امارات میں اس نفرت کی گنجائش نہیں اور نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی شہزادی اندو قاسمی کا ذکر اپنے بیانات کی وجہ سے عالمی نیوز چانل کے علاوہ انڈین اقباروں نیوز چانل اور سوشل میڈیا پر ہوتا رہتا ہے انہوں نے مختلف موضوعات پر انڈین چانل اور آن لائن پلیٹ فارمز پر انٹرویوز بھی دیئے ہیں سوشل میڈیا پر ساری فینے ٹیک کر کے ان کی توجہ مختلف مسائل کی طرف دلاتے ہیں تاکہ وہ ان کا نوٹس لے کر ان پر بات کریں اور یوں ایسے موضوعات میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو لائک کریں سبسکرائک کریں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بروقت ملتے رہیں